اسلام علیکم پیاز گوشت کی ریسپی خاص ریسپی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو بنانے کے لئے جتنا گوشت استعمال کرنا ہے اتنے ہی مقدار میں آپ نے یعنی ہم وزن آپ نے اس میں پیاز استعمال کرنی ہے اس کی خاص بات ہی ہے اس میں میں نے تقریباً آدھا کلو گوشت لیا ہے بیف آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون سرخ مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے گرم مسالہ ہے تھوڑا تھوڑا ہر آئٹم کو لے لیں آپ تقریباً ایک ایک چھوٹکی کے برابر اور دو عدد تیز پتے لے لیں نمک حسب زائقہ یہ دیکھیں گوشت ہے آدھا کلو گوشت کوشش کرے آپ کے بالکل ساف سترا ہو ایک لیسن کی جویں لے لیں ادرک لے لیں تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا اور آدھا کلو ہی پیاز لی ہے میں نے چھیل کر ان سب کو ریڈی رکھ لیا ہے اس کے بعد آپ گوشت کو صاف کر لیں ابلتے ہوئے پانی میں گوشت کو ڈال کر ایک والدیں اور پانی جو ہے ابلہ ہوا گندہ اس کو ضائع کر کے پھر دھو کر گوشت کو آپ اس کو پکانے کے لیے اوپر میں ڈالیں اس کے بعد تمام مسالے گوشت کے ساتھ شامل کر کے اس میں پانی ڈالیں اور جتنے دیر تک گوشت کرنا جائے اتنے دیر تک اس کو پکائیں اور پکا کر آپ کشت کو پھر بن کریں اور اس کے بعد گوشت کو بھون کر آپ سرف کریں گوشت کر چکا ہے اور پانی خوشک ہو چکا ہے اب تمام اجزاء کو آپ چمن سے مکس کریں اور آئل ڈال کر ہنڈیا کو آپ بھون لیں چھے سے ساتھ عدت ہری برچے اس پر ایڈ کریں جب آپ اس کو پھونیں گے تو اس میں لحسن ادرک اور پیاز جو ابھی تک سابت تھی وہ پیسٹ فارم تیار کر لے گی اور آئل ڈالنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بھونیں بھوننے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ ہانڈی کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تمام مسالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رچ پس جاتا ہے ہانڈی تھی آ رہے ہیں بھون کر اب آپ اس میں دہی شامل کریں یا تمارٹر ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹیسٹ کے حساب سے اس وقت پھر اپاس تمارٹر موجود نہیں تھا تو میں نے دہی یوز کیا دہی ڈالنے کے بعد آپ پانچ منٹ کے لیے ہانڈی کو کور کر کے بہت ہلکی آج پر پکائیں تاکہ دہی ہی اس میں شامل ہو جائے اور اس کا فلیور اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ پانچ منٹ کے بعد پکر پون کور کر کے ڈش ڈش آؤٹ کریں سانڈی کو اس سالن کو آپ نان کے ساتھ ساتھ کریں شپاتی کے ساتھ ساتھ کریں یا پراتھی کے ساتھ کریں یہ آپ کی ٹیسٹ پر ڈپینڈ جتا ہے بیسٹ کومیلیشن اس کا نان ہے اور گارلک بریڈ ہے اس کے ساتھ سرف کریں اس کو بہت زیدار بنتا ہے یہ سالن بہت آسان ہے برانہ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے صرف اس کا کوکنگ ٹائم گوشت کرنے کا اتران ٹائم اس کو لگتا ہے اس کے لئے ہری مرچوں کے ساتھ اہدرہ کو گرم مسالک ساتھ گرنشنگ کر کے اس کو آپ سرف کریں مزید ریسیپیز سے اپ ڈیٹ آنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید نوٹیفیکیشن مل سکیں آنے والی ریسیپیز کے اپنی رائے ضرور دیں آپ لوگوں کی رائے کے حساب سے انسان اتنے سارے لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ کی رائے کے ساتھ اپنی اپنے چینل کو بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لئے رائے سے ضرور آگاہ کریں انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر آپ سے ملوقات ہوگی اللہ حافظ